بہت سمیں پہلے کی بات ہے رامپور گاؤں میں گوپی نام کا ایک کسان اپنی پتنے کے ساتھ رہتا تھا گوپی بہت امینتی کسان تھا اور دن پر کٹن پر شرم کرتا تھا جس کارن اسے ہمیشہ اچھی فصل پرابت ہوتی تھی لیکن گوپی بہت دیالو اور دانوان کسان بھی تھا وہ پرابت فصل کو بیچنے سے ملے دھن کو کیول اپنی جررتوں جتنا ہی رکھتا توہ شیش کو گاؤں کے جررتمند لوگوں میں بار دیتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کا کوئی بھی وقتی بھوکا نہ سوئے اسی لیے وہ یہ سب کرتا تھا اس کارن میں اتنا دھنی تو نہیں تھا پر دل سے بہت امیر تھا ان کی ایسی دیالوٹا کے کارن گاؤں کے سبھی لوگ اس کا بہت آدر کرتے تھے ایک دن گھنیش جی بھگوان اسی گاؤں سے گھوم رہے تھے گوپی بھی گھنیش بھکتا اسی کارن گھنیش جی کا دھیان گوپی پر پڑتا ہے وہ اپنے بھکت کی پرکشہ لینے کا وچار کرتے ہیں جب گوپی سبھی کی مدد کر کے گھر لوٹ رہا تھا تو اس کے پاس کیول خود کے گجارے کے لیے ہی پیسے بچے تھے پرانتو گھنیش جی ایک پندیت کا بھیش بدل لیتے ہیں اور اس کے سامنے آ جاتے ہیں گوپی پندیت کو دیکھ کر بولتا ہے پندیت جی پرنام آپ گاؤں میں نئے لگتے ہیں تب گھنیش جی بولے ہاں بھئیہ میں اس گاؤں میں نیا ہوں میں یہاں سے گجر رہا تھا پرانتو نہ جانے کیسے راستہ بھول گیا اور اسی گاؤں میں فس گیا ہوں اب رات بھی کافی ہو گئی ہے اور میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا ہوں اب میرے پاس بچہ سارا دھن بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ پچھلے دو دنوں میں میں یہاں پر راستے کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں اب کچھ کوئی راستہ نہیں بچا ہے اوپر سے میری پتنی کی طبیعت بھی بہت خراب ہو گئی ہے اس لیے میں انہیں اسی گاؤں کے کسی اسفتال میں لے گیا تھا لیکن وہاں جانے پر مجھے پتا چلا کہ دوکٹر بہت جارے پیسوں کی مانگ کر رہا ہے اب ٹھیرا میں گریب پنڈیٹ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں تب اس ان کی بات سن کر گوپی بولا پنڈیٹ جی آپ کے ساتھ تو بہت ہی بھرا ہوا ہے لیکن چنتہ نہ کیجئے میرے پاس یہ کچھ دس اجار روپے ہیں یہ آپ رکھ لیجئے شاید آپ کی پتنی کا علاج ہو جائے گا پنڈیٹ جی بولتا ہے نہیں نہیں بیٹا میں تمہارے پیسے کیسے لے سکتا ہوں تب گوپی نہیں مانا اور کہتا ہے پنڈیٹ جی یہ میری طرف سے دان سمجھ کر لے لیجئے تب پنڈیٹ اسے دکشنا سروپ سویکار کر لیتا ہے ان تبھی تھوڑی دیر میں ایک ویکتی دوڑا دوڑا آتا ہے اور گوپی سے بولتا ہے گوپی بھئیہ بڑی انونی ہو گئی ہے تمہاری پتنی کو ایک بیل نے سینگ مار دیا ہے اور انہیں اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے وہاں ڈوکٹر دس جار روپے کی بھی مانگ کر رہے ہیں یہ سن کر گوپی کے پیرو تلے چمین کسک جاتی ہے اور وہ بولتا ہے پربو یہ کیا ہو گیا ہے آرے بھئی اب کیا ہوگا تب پنڈیٹ بولا آرے بھئیہ تم تو میری مدد کر رہے تھے لیکن شاید بھگوان کو یہ منجور نہیں ہے یہ پیسے تم ہی رکھ لو پنڈیٹ کی بات سن کر گوپی بولتا ہے نہیں کداچت نہیں ایک بار دان میں دی گئی چیزیں واپس نہیں لی جاتی یہ ہمارے پراچین کا دھرم ہے اب میں اس دان کو واپس سوکار نہیں کر سکتا پنڈیٹ جی آپ اسے لے جائیے اور اپنی پتنی کا علاج کروائیے یہ گوپی کی بات سن کر پنڈیٹ جی بولا تم وہ دھنیے مانو سوپ گوپی دھنیے بات تمہارا اور ایک اکر پنڈیٹ جی وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی گوپی کچھ دیر میں سوچنے لگتا ہے کہ اب اپنی پتنی کو کیسے بچائے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پاس ایک کھیت اور اپنا گھر ہے اپنے کھیت وے گھر کو وہ ساؤکار کو دس ہزار روپے میں بیچ دیتا ہے ساؤکار اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اتنی کم قیمت میں ہی ساری چیزیں کھرید لیتا ہے بیچارہ کر گوپی کو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کی پتنی کا علاج ہو جائے گا اسی امید کے ساتھ وہ پیسے لے کر وہاں سے گجر رہا تھا وہ اسپطال کی اور جاہی رہا تاکہ تب ہی گھڑے جی پنے اس کی پریشہ لینے آ جاتے ہیں اس بار گھڑے جی ایک بوڑی عورت کا روپ دہرن کرتے ہیں اور اس کے راستے میں روتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں روتی ہوئی عورت کو دیکھ کر گوپی بولا ہی ماتے آپ کو کیا ہو رہی ہے تب گوپی کی بات سن کر بوڑی عورت بولی بیٹا ایک ساؤکار نے میرا گھر چھین لیا ہے گوپی عورت کی بات سن کر گوپی بولا ماتا جی آپ مجھے پوری بات سمجھائیے آکر ہوا کیا ہے تب وہ عورت بولتی ہے بیٹا کچھ سمیں پہلے میں نے ایک ساؤکار سے دو ہزار روپے کرج لیا تھا لیکن میرے بیٹے کے ندن ہو جانے کے قارن میں اسے اس کا پیسہ سمیں پہ نہیں چکا پائی اب ساؤکار کا پیاد سعید پورے دس ہزار ہو گئے ہیں اب میں بڑی ہو گئی ہوں بھلا میں کیسے کمانے جا سکتی ہوں میرے سے کچھ کام بھی نہیں ہو سکتا ہے تب ان کی بات سن کر گوپی بولا تو اب آپ کہاں جا رہی ہے ماتا جی تب گوپی کو وہ عورت بولتی ہے بیٹا اب ساؤکار نے میرا گھر چھین لیا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے بس اب یہیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہوں بھلا کس کا آثر آئے اب تو پروالہ ہی سہار آئے تب گوپی بولتا یہ لیجے ماتا جی یہ دس ہزار روپے رکھئے اور اس ساؤکار کو چکا کر اپنا گھر واپس لے لیجے تب ہی وہ عورت بولی نہیں نہیں بیٹا یہ تمہارے پیسے میں کیسے رکھ سکتی ہوں ہو سکتا ہے شاید تمہیں ان کی جررت ہو نہیں ماتا جی حالانکہ مجھے ان کی جررت تو ہے لیکن آپ سے ادھر نہیں کیونکہ میں ابھی احسائی نہیں ہوں جبکہ آپ اب احسائی ہو کما نہیں سکتے حالانکہ میں بھی بہت جررت مند ہوں لیکن آپ کی مدد کرنا میرا سو بھاگی ہوگا آپ ان پیسوں کو رکھ لیجے اتنا سنتے ہی گھنیز جی اپنے روپ میں پرکٹ ہو جاتے ہیں اور گوپی کو بولتے ہیں اے گوپی تم بہت دھنی ہو تم نے اپنی پتنی کا مو نہ رکھتے ہوئے ایک بڑی عورت کی مدد کرنا اچھی سمجھا تتھا جب تمہیں یہ پتا چلا تاکہ تمہاری پتنی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو بھی تم نے اپنی پتنی کا مو نہیں رکھا اور اس پنڈیت کی مدد کی تم بہت دھنی ہو میں تمہیں مرتیوں کے بعد موکس پردہ پرابت کرنے کا وردان دیتا ہوں اور صدا تم ہمیشہ خوش رہو گے یہ میرا آشروہ دے یہ سب میری ہی مایہ تھی میں تمہاری دانویرتا کی پرکشہ لینا چاہتا تھا تم اس میں سپل رہے صدیوں صدیوں تک تمہیں اس دان کے لیے یاد رکھا جائے گا اور گھنیز جی انترجان ہو جاتے ہیں گوپی یہ بات سن کر آج صدی چکیت رہ جاتا ہے اور گھنیز جی کے درسن پا کر دھنی ہو جاتا ہے اتنا گھر کے وے